لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے سے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ایک اور صحابی رسول تھے جن کا نام تھا عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمیر ابن سعد کو حمص میں ایک سال کے عرصے کے لئے بھیج دیا تو وہاں پر حاکم تھے وہاں کے تمام معاملات دیکھتے تھے لیکن ایک سال کا عرصہ گزر گیا انہوں نے نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی خط لکھا اور نہ مسلمانوں کے بیت المال میں کوئی درہم یا دینار بھی بھیجوائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تشویش ہوئی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ نہ آپ کے پاس سے کوئی مال آتا ہے نہ آپ کے پاس سے کوئی خط و کتاب آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خط لکھا کہ جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو تم میرے پاس فوراں جلے آنا اور ساتھ مسلمانوں کا وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو وہ مالِ غنیمت بھی ساتھ لیتے آنا اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی تم جس پوزیشن پر میں نے تمہیں رکھا تھا اب اس سے میں تمہیں ٹیمپریرلی معذول کر رہا ہوں جب تک تحقیقات پوری نہیں ہو جاتی تو پھر ان کی جگہ کوئی اور حاکم جو ہے وہ آتا ہے اور پھر یہ وہ پوزیشن چھوڑ کر حضرت عمر کے پاس آتے ہیں تو اسی طرح کا معاملہ باقی گورنروں کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ جب حضرت عمر کسی کو اپنے پاس بولاتے تھے تو وہ اپنا کوئی قائم مقام بنا کر پھر آیا کرتا تھا بارہ تو حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالی نے جب یہ خط پڑھا تو خط پڑھ کر اسے لپیٹا ایک تھیلا لیا اس میں اپنے ساتھ کچھ راستے کا سامان ڈالا ایک بیالہ لیا اور وضو کا ایک برطن ساتھ لیا اپنے ہاتھ میں ایک نیزہ پکڑا اور پیدا چل پڑھا چلتے 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 مدینہ پہنچ گئے اب حمص کہاں یہ شام کے علاقوں میں اور مدینہ کے در بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے اس حال میں پیش ہوئے کہ رنگ بدلہ ہوا اور جسم لاغر اور کمزور اور سر کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے اور سفر کی مشقت کے آثار نمائیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے حضرت عمر نے کہا آپ میری کیا حالت دیکھتے ہیں کہ آپ کو میں تندرست اور صاف سترہ نہیں نظر آتا اب دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے اس کو میں ایکسپلین کروں گا آپ کو بظاہر تو وہ لاغن نظر آ رہے ہیں بظاہر کمزور نظر آ رہے ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں کیا میں آپ کو تندرست اور صاف سترہ نہیں نظر آ رہا اب وہ آگے کہتے ہیں دیکھیں میرے پاس دنیا کی دولت ہے جس کے بار تلے دبا جا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کہ اپنے ساتھ کیا لائے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سمجھے کہ حضرت عمر جو ہے وہ مال لے کر آئے ہوں گے تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ بھئی میرے پاس تو ایک تھیلہ ہے جس میں راستے کا سامان ہے اور وضو کرنے کا پیالہ ہے اور پینے کا مشکیزہ ہے اور یہ میرا نیزہ ہے اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو لڑتا ہوں خدا کی قسم میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کیا تم پیدل چل کر آئے ہو انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ کیا وہاں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو تجھے سواری کیلئے ایک جانور دے دیتا انہوں نے کہا نہ ان لوگوں نے ایسا کیا اور نہ میں نے ان سے سواری کیلئے کوئی جانور مانگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ عجیب لوگ ہیں تم ان پر ایک سال تک حکومت کرتے رہے اور ان میں اتنا ظرف بھی نہیں کیا وہ اتنے برے مسلمان ہیں حضرت عمر نے کہا کہ یا امیر المؤمنین یا عمر بن خطاب اتق اللہ خدا سے نہ رو اللہ سے غیبت سے منع کیا ہے اب میں ان لوگوں کی برائی کر کے غیبت کیوں کماؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا اچھا بیت المال کے لیے جو مال لائے ہو وہ کہاں ہیں حضرت عمر نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں لائے تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی کیوں نہیں لائے حضرت عمر نے کہا کہ جب آپ نے مجھے وہاں بھیجا تو میں نے اس شہر میں پہنچ کر وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا ان کو میں نے اس ذمہ لگایا کہ تم جو ہے جنگ کا وہ مال جو فی کا مال ہوتا ہے یعنی کہ بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا جو مال غنیمت ہے اس کو فی کا مال کہتے ہیں اسے جمع کرو اور اس کو جمع کر کے یہاں پہ میرے پاس لاؤ تو جب وہ جمع کر کے اس مال کو میرے پاس آئے تو اس مال کو میں نے وہاں رکھ دیا جہاں اس کی جگہ تھی یعنی مراد یہ تھی کہ ضرورت مندوں میں صرف کر دیا تو اگر آپ اس سلسلے میں سے کچھ لیتے ہیں تو آپ بتا دیں میں جا کر لے آتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سیکرٹری سے اپنے کاتب سے کہا کہ بھئی عمر کے عہدے کی تجدید کر دو یعنی کہ انہیں دوبارہ ان کے عہدے پر برقرار کر دو حضرت عمر نے جب یہ کہا تو کہن لے کہ نہیں نہیں میں اس چیز کا ہرگز طالب نہیں ہوں کہ مجھے آپ دوبارہ گورنر بنا دیں بلکہ نہ میں آپ کے لئے کام کروں گا اور نہ اب کسی اور کے لئے کام کروں گا اب میری چھٹی ہے اے امیر المومنین آپ مجھے بس اتنی اجازت دے دیں کہ اپنے گھر چلا جاؤں ان کا گھر مدینہ کے قریب ہی تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے بھئی تم اپنے گھر جاؤ اجازت دے دی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی تھے جن کا نام تا حارث ان کو بلایا ان کو ایک تھیلی دی اس میں سو دینار تھے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو تم عمر کے گھر جاؤ بطور مہمان اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سمجھ لے ایک طریقے سے ان کا امتحان لے رہے تھے حضرت عمر کا تو کہن لے کہ اچھا عمر کے گھر جاؤ حارث اور دیکھو کہ وہ ناظر نعمت میں ہیں یا وہ تنگ حالی میں ہیں اگر وہ تنگ حالی میں ہیں تو اسے یہ سو دینار دے آنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح حارث کو عمر کے گھر بھیج دیا عمر کے گھر پہنچے وہ تین دن تک وہاں بطور مہمان قیام کیا اس دوران حضرت عمر ہر روز جوہ کا ایک ٹکڑا نکالتے تھے اور حارث کو کھانے کے لیے دے دیتے تھے جب تیسرا دن ہوا تو حارث کہنے لگا کہ بھئی تم نے تو ہمیں بھوکا مار دیا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی دیکھو تم اگر یہاں سے جا سکتے ہو تو چلے جاؤ تو اس وقت حارث نے دینار نکالے اور ان کے سامنے رکھ دی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ماہ حاضر یہ کیا ہے حارث نے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجیں حضرت عمر نے کہا یہ دینار ان کو واپس کر دو ان کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمر کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہے وہ یہ تمام گفت کو سن رہی تھی اب آپ دیکھیں نا اس میں میاں بیوی مل کر دو پئیے بناتے ہیں تو میاں کے لیے اس طرح کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر بیوی ساتھ نہ دے اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ان کو بیوی بھی ان کے مزاج کی ملی تو بیوی کہنے لگی کہ عمر یہ دینار لے لو اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں تو ان پر خرچ کر دینا جو ضرورت مند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہمارے اہل کو اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم مل کر اچھے کام کریں اس میں کوئی تراؤں اور دل میں کجی نہ پیدا ہو سبحان اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زوجہ بھی ایسی ہی ملی تھی جو ان کی طبیعت کی تھی تو بارہ حارس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو دینار حضرت عمر کے سامنے پھینکے اور وہاں سے چلے آئے حضرت عمر نے وہ دینار لیے ان کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ڈال دیا اور اس وقت تک نہ سوئے جب تک وہ تھیلیاں ضرورت مندوں میں تقسیم نہ کر دیں اور شہداء کی اولاد کو اس میں سے خصوصی طور پر دیا حارس واپس مدینہ آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ یا حارس اے حارس تو نے کیا دیکھا مادہ رائیت کیا دیکھا تو نے حارس نے بتایا کہ یا امیر المومنین میں نے تو ان کو بڑی تنگ حالی میں دیکھا بڑی بلے حال میں تھے آپ نے پوچھا تو کیا تو نے ان کو دینار دے دیئے حارس نے کہا جی دے دیئے تو حضرت عمر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اچھا ان دیناروں کا اس نے کیا کیا تو حارس نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم میرا خیال ہے وہ اپنے لئے رکھیں گے نہیں جو ان کی مزاج ہے جو ان کی طبیعت ہے جو ان کی باطنیں ہیں وہ اسے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عمر ابن سعاد کو خط لکھا کہ جو ہی میرا خط ملے تو تم فوراً میرے پاس چلے آنے جب خط پہنچا تو حضرت عمر نے مدینہ کے لئے رکھتے سفر باندھا مدینہ پہنچ کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس حاضر ہوئے حضرت عمر نے ان کا پرت تپاک استقبال کیا ان کو مرحبہ کہا اپنے ساتھ بٹھایا پھر پوچھا کہ یا عمر اے عمر ان دیراروں کا تم نے کیا کیا حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا امیر المومنین میں نے جو کرنا تھا کیا آپ نے دیا آپ سوال کیوں کرتے ہیں حضرت عمر عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ واللہ ہی خدا کی قسم میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتا تو نے ان کا کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا میں نے ان کو اپنے لئے زخیرہ کر لیا تا کہ میں ان سے اس دن فائدہ اٹھاؤں جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ایمان تھے ان لوگوں کے یار ہمارے پاس تو نہ وہ دل ہے نہ جگر گردہ ہے کہیں سے ہمیں تھوڑا سا مال مل جائے نہ سب ہڑپ کر جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی راہ میں خرج کر کے آخرت کماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ سنا تو فبکا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں رو پڑے اللہ اکبر آپ کی آنکھوں سے آنسو جھاری ہو گئے آپ نے فرمایا یا عمیر ارحمقاللہ اے عمیر اللہ تیری حال پہ رحم کرے پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غلے اور دو کپڑوں کا حکم دیا حضرت عمر نے کہا کہ یا امیر المؤمنین غلے کی تو مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میں اپنے گھر میں دو سا جو کے چھوڑ کر آیا ہے فراقی عرض تک ہم اس کو کھاتے رہیں ہاں البتہ یہ کپڑے لے لیتا ہوں کیونکہ فلان کی ماں کی کپڑے پرانے اور وہ سیدھا ہو گئے یعنی اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اپنے بچے کا نام لے کر اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس کے کپڑے پرانے اور بوسیدھا ہو گئے ہیں درتا ہوں کہ اتنے اس کے اندر پیوند لگے ہیں کہ کہیں پھٹ جائیں اور وہ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے اس کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے تو یہ کپڑے لے لیتا ہوں کہ اس کا ایک نیا جوڑا بن جائے گا تو پھر وہ پرانا جوڑا اس حال میں نہیں ہے ہم سوچ نہیں سکتے جس طرح کی زندگی وہ گزانا ہے ہمارے پاس امبار لگایا علماری میں کپڑوں کا لیکن سکون نہیں ہے وہ سکون میں ذوک تھے قناعت پسند اللہ پہ فروضہ اللہ اکبر کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ہی عمر بن سعد کا انتقال ہو گیا ان کی وفات کی خبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے اظہار حضرت کرتے ہوئے کہنے لگے کاش میرے پاس عمر بن سعد جیسے اور آدمی ہوتے تو میں ان سے مسلمانوں کے انتظامی معاملات میں معاونت لیتا ایسے لوگ بہت خال خال بیدہ ہوتے ہیں میرا بھائی بہت خال خال ہوتے ہیں ایسے لوگ اور آج کے زمانے میں تو شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے اس روایت کو حدیث کی کئی کتب میں روایت کیا گیا ہے المعجم الكبیر میں اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو مجمع الزبائد میں امام حیثمی نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو کنز العمال میں حدیث نمبر 37,445 یہ اس کا حدیث نمبر کنز العمال اور معجم الكبیر میں پیجز 51 سے 54 تک اور مجمع الزبائد میں پیج نمبر 384 پر پہلی جلد کی 384 پیج نمبر پر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوطی دے ہمارے عمل کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم وہ ہو جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہم سے راضی ہو وما علينا إلا البلاغ